اسلام علیکم دیکھیں پیر کا جو مخام ابھی آپ نے ذکر کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور بہت سے عادہ ملوز رکھنا پڑتا ہے پیر کے لیے مرید کو سب سے پہلا ہم ہمیشہ کبھی پیر کو الگ ہم تجزیہ نہیں کر سکتے ہیں بغیر مرید کو تصور میں رکھے مرید ہو تو پیر ہے پیر ہے تو مرید پیر ہے نہ ضروری اس لیے پیر کا جیسا حضرت شہاب الدین صحروردی عوارف المعارف میں فرماتے ہیں پیر الہام کا محافظ ہوتا ہے مریدوں کے لیے جس طرح جبرائیل علیہ السلام وحی کا محافظ ہوتے تھے اور کبھی وحی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام خیانت نہیں فرمایا اسی طریقے سے پیر کبھی الہام میں خیانت نہیں کرتا اور پیر نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ تربیت بھی دیتا ہے مرید کا مرید کو اور جیسا حضرت عین الخضات حمدانی اپنی مشہور تصنیف تمہیدات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر خود رہ در آئین جان مرید بیند یعنی پیر اپنے آپ کو مرید کے جان میں دیکھتا ہے اور مرید در جان پیر در جان پیر خدا رہ بیند اور مرید اپنے پیر کے جان میں خدا کو دیکھتا ہے یہ ایک بنیادی تصور ہے پیر اور مرید کے درمیان اور یہ ربط ہے جو اللہ پیر اور مرید کے بیت درمیان اس کو حضرت عگیس و دراز ایک اور طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ جیسا ایک سورج ہے اور پانی ہے پانی تصور کیجئے آپ کے پیر ہے اور ایک دیوار ہے جو مرید کا تصور تو اگر آپ سورج کا اکس دیوار پر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیوار کو پانی کے پاس لاکے رکھئے تو وہ سورج پانی کے ذریعے دیوار پر تصور کرتا ہے تو دیوار جان مرید ہے اور پیر مرید کے لیے اللہ کا تصور اس میں سورت نظر آتی ہے یہ مقام بہت اہم ہوتا ہے اور پیر آپ کے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پیر قربِ الٰہی کا ایک ذریعہ ہے قربِ الٰہی کا ہی ذریعہ ہے قربِ الٰہی کا ذریعہ ہی ذریعہ ہے یعنی بندگی کو ثابت کرنے کا ایک ذریعہ ہے بندگی تو مرید سے آئے گی بندگی اللہ کی بندگی ہوتی لیکن پیر جو ہے نا ہر خسم کی تربیت دیتا ہے مرید کو یعنی نہ صرف ظاہری تعلیم بلکہ باطنی تربیت ظاہری تعلیم کتابوں کی ہوتی ہے تربیت جو ہے تصوف کی جو طریخت پہ جو مجاہدات ان کے ہوتے ہیں اس کو تربیت کہتے ہیں جیسا حضرت حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک مرید پیر کے سامنے ایسا ہوتا ہے جیسا ایک مید غصال کے ہاتھ میں غصال جیسا چاہے وہ حصل دیتا ہے پلٹاتا ہے سیدھا کرتا ہے اسی طرح ایک مرید کو ہونا چاہیے یہ مخام پیر کا ہے یہ مخام پیر کا ہے خسر صاحبی آپ نے ظاہری و باطنی تربیت کا ذکر کیا ہے ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ شیخ یا مرشد کے ظاہری و باطنی تصرفات کیا ہیں کیا آپ تصرفات کو تربیت ایک ہی بات سمجھیں گے دیکھیں یہ جو ہے جب تربیت میں آتا ہے تصرفات کا تصور کیونکہ پیر جب پیر اسی وقت بنتا ہے جب وہ تریخت کے سارے مخامات تیہ کرتے ہوئے آخری مخام پر پہنچ کے بخا حاصل کر کے جب آتا ہے تو وہ ہر مخام ہر حال سے واقف ہوتا ہے جب مرید کو تربیت دی جاتی ہے تو اس وقت پیر کے تصرفات سامنے آئیں گے آپ کے کیونکہ مرید جب اپنے مخامات تیہ کرنے لگتا ہے تو اس کو جو اس میں بہت سے چیزیں رہتی ہیں جیسے مکاشفات ہوتے ہیں جیسے خواتر ہوتے ہیں یہ اسطلاحات ہیں تصبب کے یہ ایک خواتر سے مطلب ایک انگلیش میں جیسے ساجیشنز کہتے ہیں کوئی ایک چیز دماغ میں آتی تو وہ دو خسم کی ہوتی ہیں ایک رحمانی ایک شیطانی اس میں فرق کرنا ایک انسان کے لیے ناممکن ہوتا ہے جب تک کہ پیر کا تصرف نہ ہو کیونکہ وہ واقف ہوتا ہے تو وہ اس کو مرید کو کہتا ہے کہ یہ رحمانی ہے اس کو خبول کرو یہ شیطانی ہے اس کو رد کرو یہ آتے ہیں ہر مخام پر پیر کی ضرورت پڑتی ہے پیر اس کو سمجھاتا ہے مرید کو کہ کیسا ہے کیا ہے کیسا جانا چاہیے کیونکہ مخام تو جو ہے آپ مرید اپنے کوششوں سے حاصل کرتا ہے لیکن جو حال ہوتا ہے احوال جو اس کا وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں یہ ایسا ہے ابھی ہمارے حافظ رعوف صاحب نے کہا کہ بیعت کا معنی ہے اہد و پیما کے ہیں تو ایک سوال یہ پیتا ہوتا ہے کیا خرقہ پوشی اہن بیعت ہے اس میں جب مرید ہوتے ہیں جب ارادت حاصل کرتے ہیں تو آپ کو میرا جانتا خیال ہے خرقہ ملتا نہیں ہے لیکن جب ایک مرید اس مخام کو پہنچ جائے کہ وہ خود شیخ بننے کے خابل ہو تو اس وقت مرشد اس مرید کو ایک خلافت دیتا ہے اچھا خلیفہ جسے کہتے ہیں خلیفہ جس کو کہتے ہیں خلافت جب دینے کا مطلب یہ ہوا کہ تم اب کامل ہو گئے ہو اور تم اپنے خود مرید بنا سکتے ہیں اچھا اس وقت خرقہ آتا ہوتی ہے اچھا موسیقی